دیر ویورز می پیس بی اپن آل افیو آئی انجنیر ماجید امین ویلکم یو تو مائی یوٹیوب چینل مارسٹرین میتمیٹکس ویڈ انجنیر ماجید امین ویہف سٹارٹی بس سیریز ایم سی کیوز جس میں ہم سالف کرتے ہیں سارے چپٹرز کے تو آج ہم سالف کرنے جانے ہیں ایم سی کیوز چپٹر نمبر تری فرسٹیئر میٹس دی نیم آف دی چپٹرز ویکٹرز تو اس کا جو پہلا ایم سی کیوز ہے اس میں اس نے آپ کو دیا ہے دی ویلو آف آئی ڈاٹ جے کراس کے پلس جے ڈاٹ آئی کراس کے ان پلس کے اچھا سٹورنٹس تو آل اف یو نو آپ نے یہ کراسٹ پرارٹ اور ویکٹر پرارٹ آپ نے پڑھا ہوگا سٹورنٹس آب کو پتا ہے کہ ٹو ویکٹرز کانٹ بی ملٹیپلائید یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آئی ملٹیپلائید بائی جے سے کیا تھا ہے ویکٹرز کانٹ ایدھر بی ڈاٹ اور کراسٹ ویکٹرز کا ہم ڈاٹ پرارٹ معلوم کر سکتے ہیں اور کراس پرارٹ معلوم کر سکتے ہیں اور ان کا ایک سپیشل مطلب ہے آئی ڈاٹ جے آئی کراس کے اس طرح جو بھی ویکٹرز ہوں دو سٹورنٹس آپ کو پتا ہے آئی جے کے ویکٹرز تو آئی کراس جے برابر ہے کے کے آپ کو پتا ہونا چاہیے تیوری آپ نے پڑھی ہوگی تیوری کے بغیر تو ایم سیکیوز کرنا تو یہ آئی ڈاٹ جے آئی ڈاٹ جے کراس کے جے کراس کے برابر ہے آئی کے وی نو دیس آئی کراس کے آئی کراس کے برابر ہے جے کے اور یہ برابر ہوگا کے کے آئی کراس جے آئی کراس آئی کراس جے برابر ہے کے کے یہ کیا جیس ہے آئی کراس اچھا یہ جو ہے نا آئی کراس کے اس نے دیا ہے آپ کو آئی کراس کے یہ اقلاق وائز ہوا تو یہ برابر ہے مائنس جے کے آئی کراس جے برابر ہے ک k cross i برابر ہے j کے k cross i برابر ہے j کے یہ انٹی کلاک وائز ہے k cross i برابر ہے j کے i cross i cross k یہ برابر i cross k یہ کلاک وائز ہوا سٹورنٹ صاحب کو بتا ہے cross product is not commutative تو ہم اس طرح لکھواتے ہیں سٹورنٹس کو کہ i cross j اگر آپ انٹی کلاک وائز آئیں گے تو پھر پازیٹ ہو لیں گے آپ i cross j برابر ہے k j cross k برابر ہے i تو پہلا کیا ہے سٹورنٹس انٹی کلاک وائز ہم جا رہے ہیں تو j cross k برابر ہے i کے ٹھیک ہے اچھا یہ دوسرا جو ہے وہ یہ i cross k ہے تو مائنس j لگے گا اور یہ کیا چیز سٹورنٹس آئی cross j یہ k کے برابر ہے ٹھیک ہوا بالکل تو i cross i پھر i ڈاٹ آئی i ڈاٹ آئی برابر ہے ون کے یہ مائنس ہوا j ڈاٹ j برابر ہے ون کے اور k ڈاٹ لنٹ آئی برابر ہے ون کے تو ون اس کا انصر تو یہ انصر اس کا ہو گیا ون option number c یہ آپ نے mcq number one کر دیا right ok proceed to mcq number second second mcq second me he says the vector this is from the sides of a triangle from these vectors form the sides of a triangle and یہ ایک triangle کے sides ہیں which is which is equilateral triangle means all sides are equal isosalus but not right angled isosalus but not right angled triangle isosalus جس میں ڈو sides برابر ہوں but not right means کوئی angle اس میں 90 نہ ہو right but not isosalus right یعنی angle 90 ہے but not isosalus isosalus بھی بعض لوگ بولتے ہیں right and isosalus right angle triangle and isosalus isosalus so students equilateral triangle isosalus 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 all sides are different equilateral all sides are equal ان کا تعلق ہے the lengths of the sides so for this students اس کو میں نے vector a کہا میں نے کہا اس کو میں نے vector b بولا اور اس کو ہم نے vector c کہا تاب تین vectors کے آپ لنس معلوم کریں لنس لنس اس طرح ہم represent کریں گے یا اس سے اور لنس معلوم کرنے کے لئے the square of all the components سٹون سے آپ لوگوں نے کیا ہوگا کورس میں کہ ایک تو اس کا جو magnitude ہے وہ ہم represent کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں a square جمع b square جمع c square اور represent کرتے ہیں اس چیز سے v vector magnitude تو یہ کیا ہے students آپ کے سامنے ہے 9 plus 25 plus 4 یہ i38 under root slightly greater than 6 اوکے اس طرح vector b magnitude 2 square plus minus 3 square plus minus 5 square 2 square اچھا تو یہ بھی 38 under root آیا let's try to find the length of site c 5 square plus 2 square plus minus 3 square students تو اس کے تو آپ کے سامنے ہے the length of all the sides are equal تو یہ تو پھر equilateral triangle ہے equilateral یہ کون سا triangle ہوا equilateral option number a ایک self em secures ہم کر لیں self em secures فرض کر students فرض کر students یہ 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 ہوتا minus 2 یہ minus 2 ہوتا تو پھر یہ یہ ہاں پہ minus 2 آجاتا minus 2 square یہ پھر 4 ہوتا 29 30 یہ کیا ہے students یہ 33 under root 33 under root اب یہ two sides are same اب یہ iso sales ہے اور right angle کیوں کہ right اس کے بھی ہم معلوم کرتے ہیں تو right angle کے معلوم کرنے کے لئے angle students آپ کو پتا ہے کہ اگر دو vectors کا dot product zero ہو تو اس کا مطلب ہے کہ they are perpendicular the angle between them is 90 so آپ یہاں پہ zara a dot b معلوم کریں a dot b اور a dot b corresponding components آپ multiply کرنے a dot b یہ is 6 minus 15 minus 10 یہ students جو بھی ہے zero نہیں آتا zero نہیں آتا جو بھی آتا ہے zero نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ angle ان کے درمیان میں 90 نہیں ہے a اور b کے درمیان میں angle 90 نہیں ہے چلے اب a اور c کریں a dot c آپ کریں a dot c a dot c تو آئے students 15 plus 10 minus 4 یہ بھی zero نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں angle 90 نہیں ہے angle is not 90 similarly لئے بی ڈا سی کریں similarly آپ بی ڈا سی کریں بی ڈا سی تو بی ڈا سی اب اگر میں کروں گا بی ڈا سی یہ کیا ہے students 10 10 minus 6 plus 10 یہ بھی آتا ہے 14 تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں بھی angle 90 نہیں ہے تو اس کام question ایسا ہو اب اگر آپ کہیں تو اس میں چینجز کر گئے انگل میں 90 کر دوں گا تو پھر اس لحاظ سے یہ کیا ہوگا students یہ پھر اگر آپ دارے کھر چھلے تیسر ایمز کو کر لیں اس کو اگر میں یہاں پہ کر دوں میں سال کے طور پر 0 آئی یہ minus 3 اس کو میں نے کر دیا کیا students یہ بنے کہ یہاں پہ minus 6 تو minus اس کو plus 6 کرنے کے لئے اس کو میں نے یہ کیا اس کو میں نے بن کیا اب بگر آپ بی ڈاٹ سی اگر آپ کریں تو بی ڈاٹ سی بگر آپ کریں بی ڈاٹ سی بی ڈاٹ plus 6 تو یہ 0 آیا اس کا مطلب یہ ہے بی اور سی کے درمیان میں angle 90 ہے بی اور سی کے درمیان میں angle 90 ہے بی اور سی کے درمیان میں angle 90 ہے ویکٹر ایک کچھ ہوں گا پھر ٹھیک ایسو سیلس تو پھر یہ کیا ہوگا رائٹ and آیسو سیلس آیسو سیلس کا تعلق لند کے ساتھ لند آپ معلوم کریں گے اسے آپ پتہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ right angle triangle ہے یعنی ہے اس کا تعلق angle کے ساتھ angle ہم معلوم کرتے دار پر رائٹ تو یہ آپ کا mcq number two ہم نے تقریباً 3 mcq کرا دیا آپ کو let's try to discuss third mcq اس میں he says کہ the two vectors the two vectors a is equal to 2i plus 1j plus 3k and b is equal to 4i minus lambda j plus 6k r parallel r parallel f lambda تو lambda کی ویلو کیا ہوگی two three یا پھر option number d minus two تو dear instruments یہ parallel کرنے کے لئے تین طریقے ہیں کہ کیا یہ vector parallel ہے ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ اگر دو ویکٹر پیرلل ہو اگر ویکٹر v2 پیرلل ہے ویکٹر v1 کے تو v2 ضرور برابر ہوگا some constant multiplied by the other vector تو یہاں سے میں 2i بنانے کے لئے یہ جو b ویکٹر ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 میں نے کام کیا تو یہ آئے گا 2i 2i یہ کیا بنے گا یہ یہ یہاں پہ minus lambda by 2j plus 3k 2 کام کیا اچھا اب اس کو میں نے a کرنا ہے اس کو میں نے a بنانا ہے a یہ a تو یہاں پہ یہ ہونا چاہیے آپ کا plus 1 plus 1 تو minus lambda by 2 should be equal to plus 1 تو lambda should be equal to minus 2 option number d is correct option number d is correct یہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سنوان صاحب اس کا ایک طریقہ آپ نے سنا ہوگا وہاں پہ کہ اگر دو ویکٹرز پیرل ہو تو دیر یونٹ ویکٹرز بل بھی سہم تو وہاں ایکویٹ کریں تو یونٹ سیم ویلو اگر بس اٹس ہو کے کسی ایک طریقہ سر نے ایم سی کیوز کر دیا ایم سی کیوز نمبر فور وہ ہے کہ اگر a پلس b مگنی چوڈ مگنی ٹھوڈ اور a منس b مگنی ٹوڈ برابر ہو یہ فیزکس میں بھی آ جاتا ہے آپ کو پیپر میں then a is parallel to b a is perpendicular to b یہ آپ ایک طرح سی رٹا کریں a مگنی چوڈ is equal to b مگنی چوڈ اور نن تو یہ پرپین ٹکوڈ آپ نے اس کو بلکل یاد کرنا ہے گرافیک کے لئے اگر آپ دیکھ گرافیک لئے یہ ویکٹر a ہے یہ ویکٹر a ہے اور یہ ہمارا ویکٹر b ہے اس کو ہم نے یہ ہمارا گرافیک لئے اگر آپ سمجھتے نہیں تو آپ ماتھمیٹک لئے پیر آپ سمجھیں یہ ویکٹر b ہے پرپین تک در ہے اب جب آپ a plus b معلوم کر دیں تو what do you do ویکٹر کو جمع کرنے کے tail of the second should be on the head of the first تو یہ ویکٹر آپ اٹھائیں گے یہ ویکٹر b اور آپ یہاں پہ place کریں گے ویکٹر b کیونکہ students یہ ویکٹر b تو a ویکٹر from the tail of a to the head of b it is a plus b اب یہاں سے یہاں تک جو لنٹ ہے یہ اور minus b negative vector تو minus b یہاں سے آپ بلکل یہاں پہ کر دیں گے ویکٹر لنٹ میں کوئی change نہیں آئے گی simple direction will be reversed یہ یہ آپ کا ہے minus b ٹھیک جی تو اب یہ جو ویکٹر ہے یہ جو ویکٹر ہے اس کو بولیں گے a ویکٹر minus b ویکٹر and they have the same lins اب اگر یہ perpendicular نہ ہو تو for example ویکٹر b ایسا ہو تو اب a plus b یوں ہوگا لنٹ ویکٹر ہوگا اور یہ چونکہ یہ ویکٹر b ہے تو یہ آپ کا minus b ہوگا minus b تو a minus b تو اوڑا سا چھوٹا ہوگا a minus b اور یہ آپ کا a plus b تو ہم اس کا گرافک لی آپ کو بت سمجھا دیا کہ گرافک لی اس کا کیا مطلب ہے پروڈکشن آپ دس ویکٹر اور دس ویکٹر پروڈکشن اس ویکٹر کا اس پر پروڈکشن جس یہ ویکٹر a ہے اور یہ ہمارا ویکٹر b ہے تو اگر ہم اس کے ہیٹ سے دوسرے پیپر پین ٹک در جائیں تو یہ سے یہ جو لند ہے یہ یہ جو لند ہے یہ اس کو ہم بولتے ہیں پروڈکشن آپ ویکٹر a آن ویکٹر b یا الان ویکٹر b کبھی کبھی انگل اگر گیٹر دن نائنٹی ہو تو اس ٹریکشن میں بنے گا یہ اچھا سٹورنٹس یہ تو ویکٹر a ہے یہ تک یہ ہے مگر یہ تک جو لمبائی ہے وہ لمبائی ہم ریپریزن کرتے ہیں a سے اس کو ہم نے تیٹا کہا تو اس کو ہم کہیں گے کہ تو پروڈکشن آف ویکٹر a a پروڈکشن b پر برابر a کس تیٹا کہ ٹھیک تو اس کو میں نے کہا ویکٹر a and i call it ویکٹر b تو پروڈکشن آف a on b پروڈکشن آف a on b a کس تیٹا as 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 you already know that a dot b is equal to a b کس تیٹا تو اس a کس تیٹا is equal to a dot b divided by b a a 2 multiplied by 1 2 6 minus 6 our b magnitude of vector b 1 square 2 square 3 square cancel ooper i or 2 under root 14 option number b is correct right mcq number 6 find non-zero scalars alpha beta for which this equation holds for all vectors of a and b alpha and beta ke b l o add some sort of equation is given to you and you need to solve this equation so just multiply alpha vector a plus 2 alpha b minus beta a plus 4 b minus a equal to 0 ok you can see in these three vectors a is common when i take vector a common here alpha is remaining here minus beta and here we will have minus 1 i just take vector a common and similarly in these two b is common 2 alpha plus 4 vector b is equal to 0 so jb 0 it is this can be 0 and alpha minus beta minus 1 equal to 0 and 2 alpha 2 alpha plus 4 equal to 0 solve کرے یہ دونوں equation اس کو میں multiply کرتا ہوں 2 سے 2 alpha minus 2 beta minus 2 equal to 0 our equation number 2 is it is subtract cancel minus 2 beta minus 6 equal to 0 it means that beta is minus 2 beta is equal to 6 to beta is equal to minus 3 یہاں پہ آپ put کریں value beta کی alpha minus beta minus minus 1 equal to 0 alpha plus 3 minus 1 alpha plus 2 is equal to 0 alpha is equal to minus 2 so alpha is equal to minus 2 and beta is equal to minus 3 these are the videos alpha and beta and this is option number a I think mcq number 6 mcq number 7 mcq number 7 if a b and c are position vectors of the vertices angle students you know position vector for example this is x y frame this is point a to a vector from origin to a point is called position vector represented by a یہ پھر ہمیں bold لکھنا چاہئے bold انہوں نے نہیں لکھا چونکہ یہ یہ کیا چیز students یہ either you make it bold or آپ simple simple آپ a کہیں یا آپ اس پہ a رو لگائیں یہ تو اس کو پہ ہم کہیں vector a this capital a is a point and this vector from origin to this point it is called position vector of this point a students to آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہے فرض کریں یہ point a ہے this is point b and this is point c یہ point b this will be position vector of b similar this will be position vector of c اچھا students a b a b یہ ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ a b یہ برابر ہوگا position vector of b minus position vector of a کیوں آپ zara a b try کریں یہ ہمارا ہے vector a یہ ہمارا ہے vector b تو یہ پھر ہمارا ہوگا point b یہ ہمارا ہوگا point a to a vector from a to b یہ جو red vector ہے یہ vector a vector from a to b یہ vector یہ تو a to b یہ resultant ہے کس کا یہاں سے یہاں تک پہلے ہم جائیں گے تو یہ پھر آپ کا ہوگا minus a اور یہ پھر ہمارا ہوگا plus b تو minus a plus b یہاں سے یہاں a plus b یا simple b minus a تو a b یہ ہمارا برابر ہوگا vector b minus vector a vector c minus vector b vector a minus vector c تو plus c minus c plus a minus a plus b minus b is equal to zero یہی option number a mc q number seven mc q number eight if theta be the angle between the two vectors a b and if a dot b magnitude is equal to a cross b magnitude تو students آپ کو پتا ہے کہ a dot b ہمیشہ a dot b a b because theta ایک تو number آئے گا scalar product a cross b students یہ برابر ہے a b sin theta in unit vector this is direction this is magnitude تو a cross b is کے برابر ہے مگر a cross b magnitude یہ a b sin theta ہے تو a dot b magnitude is equal to a cross b magnitude put the values یہ ہے a b cos theta اور یہ ہمارا a b sin theta students یہ بھی ایک important mcq ہے فوج a plus b or a minus b magnitude are equal angle between them as 90 وہ mcq اور mcq یہ bade important ہے تو ایک طرح سی آپ اس کو یاد کریں کہ جب mcq آ جائے گا exam میں تو فورم اپ اس کو اس کا انصار آپ ٹائمز آئے نہ کریں یہ 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 پہ جائے گا 1 is equal to sine theta by cos theta وہاں پہ 90 آئی سر تھا یہاں پہ 45 تو 1 is equal to tangent theta tangent theta برابر ہے 1 کے تیتا is equal to 45 because we know that angle is 45 degree وہ انجنیرنگ والے کرتے ہیں theta is equal to tangent inverse 1 اور پھر inverse میں جا کے وہ کرتے ہیں تو پائی بائی 4 45 degree means پائی بائی 4 option number B students these were your mcq's of chapter number 3 hopefully you've got some sort of benefit please share this lecture with all your friends اور آپ کا یہ شیئر کرنا اور ہمیں encourage کرنا یہ بڑا ضروری ہمارے لئے لئے زیارہ سیارے ویڈیو تیار کر سکیں ٹھیک اچھا students students یہ تھے آپ کے mcq's chapter number 3 کے first year maths hopefully you've got some sort of benefit if you think so that these lectures are beneficial do share it with your friends if you think that my lectures are beneficial for students so it's your responsibility آپ کی بھی two ڈی سی میداری بنتی ہے کہ آپ اس کو تاکہ ہمیں بھی اس سے کچھ نو کچھ فائدہ ہو جائیں آگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ